آج ہم جو سبق کی ریڈنگ کریں گے وہ ہے پاکستان زندہ باد یعنی کہ پاکستان اپنے وطن کے بارے میں ہم سبق جو ہے پڑھیں گے یہاں پر جو ہے یہ سبق جو ہے یہ وطن جو ہے اپنے بارے میں بتا رہے جیسے میں نے آپ کو اس دن سبق پڑھایا تھا نا میرا تعروف آپ نے اپنے بارے میں بتایا تھا نا اپنا یہاں پر تعروف والا سبق جب میں نے پڑھایا تھا آپ کو آپ نے اپنے بارے میں بتایا تھا یہ سبق جو ہے یہ میرا وطن جو ہے پاکستان جو ہے وہ اپنے بارے میں خود بتا رہا ہے سب کچھ سبق کی طرف آتے ہیں میں ریڈنگ کر رہی ہوں آپ بھی میرے ساتھ ریڈنگ کریں اس کے بعد ہم کوششن آنسر پر آئیں گے سبق کا نام ہے پاکستان زندہ باد پیارے بچوں میں آپ کا پیارا وطن پاکستان ہوں آئیے آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں اب یہ وطن جو ہے اپنی کہانی خود سنا رہا ہے میں چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو قائم ہوا مجھے بنانے کے لیے آپ کے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح علیہ مقبال لیاقت علیہان اور ایسے بہت سے بڑے لوگوں نے مجھے حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی میں بہت خوبصورت ہوں اب یہاں پر یہ جن جن لوگوں کے نام ہیں یہ ہماری رہنما ہے جنہوں نے پاکستان حاصل کرنے کی کوشش کی تھی جس میں کون کون ہے قائد اعظم لام اقبال لیاقت علی خان ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں میں بہت خوبصورت ہوں مجھ میں انچے انچے پہاڑ ہیں ہرے بھرے کھیت کھلیان بھی ہیں یعنی کہ کھیت بھی ہیں دریا اور سمندر بھی ہیں سہرہ اور پھلوں کے باغات بھی ہیں بڑے بڑے شہر بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی اب دیکھو یہ ساری چیزیں ہمارے ملک کے اندر ہیں انچے انچے پہاڑ ہرے بھرے کھیت دریا اور سمندر سہرہ اور پھلوں کے باغات بڑے بڑے شہر بھی ہیں چھوٹے چھوٹے شہر بھی ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں کس میں ہیں ہمارے وطن کے اندر ہیں یہ سوال جواب میں بھی آپ کے آتے ہیں آئیں گے آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے میرے چار صوبے ہیں اب یہ ایک اور سوال آ گیا ہمارے ملک میں کتنے صوبے ہیں یہ آپ کو پتہ بھی ہوگا لیکن پھر بھی آپ نے یاد کرنے ہیں کیونکہ یہ ضروری چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے کتنے صوبے ہیں چار جن کے نام ہیں سیند پنجاب بلوچستان اور خیبر پختوں ہاں کتنے صوبے ہیں چار اس کے علاوہ ازاد کشمیر کا خوبصورت علاقہ بھی ہے ازاد کشمیر جو ہے وہ بھی ہمارے پاکستان میں ہیں مجھے دنیا بھر میں ایٹمی قوت کے حوالے سے بھی پہچانا جاتا ہے ہمارا ملک کس کی قوت سے پہچانا جاتا ہے ایٹمی قوت کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پر ہمارے ملک نے ایٹمی بم بنایا تھا اس وجہ سے اس کو ایٹمی قوت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے آپ کے بزرگوں نے مجھے ترقی دینے کے لیے بہت محنت کی بزرگ جو رہنماؤں کے میں نے نام لیے ان کے بارے میں یہ بتایا آپ کے بزرگوں نے مجھے ترقی دینے کے لیے بہت محنت کی ہے اب آپ میرا مستقبل ہے اب ہم لوگ جو ہیں یہ ان کا مستقبل ہے کہ ہم اپنے ملک کو کس طرح سوار سکتے ہیں کس طرح اس کو ترقی دے سکتے ہیں رہنماؤں نے بزرگوں نے تو اس کو بنا دیا اب اب ہم جو ہیں مستقبل ہیں اب ہم پر ہے کہ ہم کتنی ترقی اس کو دے سکتے ہیں ہم پڑھیں گے لکھیں گے تو تب اس ہمارے ملک کو ترقی ملے گی اگر آپ سب ملجل کر رہیں گے خوب پڑھ لکھ کر مجھے ترقی دیں گے تو میں بہت خوش رہوں گا دیکھا یہ وہی بات آ گئی نا کہ ہم ملجل کر رہیں گے لڑیں گے نہیں پیار محبت سے رہیں گے خوب پڑھ لکھیں گے مجھے ترقی دیں گے تو میں بہت خوش رہوں گا دیکھو میں بھی آپ کا نام روشن کروں گا کیونکہ میں آپ کا ہوں اور آپ میرے ہیں آپ میری پہچان ہیں اور میں آپ کی پہچان ہوں تو آئیے سب مل کر کہیں پاکستان زندہ بات بچو اس کو اپنا اچھی طرح ریٹنگ کرنی ہے اس میں بہت سارے ایسے باتیں ہیں جو آپ کے پسچن آنسر میں بھی آئیں گے آپ کو اس کو یاد کرنا ہے